اسلام علیکم ویورز آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئے ہوں بہت زیادہ یونیک قسم کی مٹھائی آپ اس کو مٹھائی بھی کہہ سکتے ہیں جیلٹین ٹوفی بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو کسی بھی طریقے کا نام دے سکتے ہیں بہت ہی یونیک میتھڈ سے یہ بن کے تیار ہو سکتا ہے اور آپ اس کو کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے کسی فیسٹیول وغیرہ بھی بنائیں گے اور مہمان کو سرو کریں گے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے گی تو لائک اور شیئر بھی کریں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لیں گے دو اورنج اور ان کو اس طرح سے ہم چھیل لیں گے اس کو چھینلے کے بعد دیکھیں اس کا یہ جو وائٹ پورشن ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کو بالکل اچھے طریقے سے نکال لینا ہے اور یہاں اس میں جو بیج ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے تاکہ یہ کڑوا نہ لگے کھانے میں تو دیکھیں اس کو اس طرح سے میں نکال لوں گی اور سارے پیچس کو اسی طریقے سے وائٹ پورشن کو نکال کے بیج کو بھی نکال لینا ہے بہت ہی فٹا فٹ ہی ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے وانہ آپ کہیں کہ اس میں تو بہت محنت لگے گی اب دیکھیں اس کا وائٹ پورشن اور بیج کو میں نے نکال لیا ہے تو یہ تو آلموسٹ بن کے تیار ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے بلکل تھوڑا سا پانی اب میں اس کو گرائنڈر جار میں اس کا جوز بنا لوں گی تو اب میں نے یہاں پہ لیا ایک پین اس پہ میں رکھوں گے ایک چھنی یہاں پہ چھنی میں سپورٹ کے لیے رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈائریکٹ کورٹن کپڑے کو بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کورٹن کپڑا لیا ہے بلکل صاف کپڑا ہونا چاہیے اس بات کا بھی دھیان رکھے گا اور جوز کو ہم اس میں ڈال لیں گے یہ پروسس اس لیے کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی ہو پلپ وہ اندر نہ جائے ہم کو صرف جوز ہی ملے پہلے اس طرح سے سپون سے کر لیں گے اور ٹائم کنزیومنگ لگے تو آپ اس طرح سے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کو بلکل اچھے طریقے سے ساف کر لیجئے گا کیونکہ اسے ہمیں کھانا بھی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پورے جوز کو نکال لیا ہے اب میں دکھاتی ہوں میں نے اس کو کیوں اس طرح سے کیا تھا اگر میں اسے چھننے میں کرتی پھر بھی یہ پلپ ہمارا چلا جاتا اس لیے میں نے کورٹن کپڑے سے کیا تھا تو دیکھیں بہت ہی اس لیے نکل گیا ہے دیکھیں دو سنترے میں اتنا جوز نکلا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر یہاں پہ اورنج فوڈ کلر میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں آج اورنج کینڈی بنانے والی ہوں یا جیلیٹین آپ کیا سکتے ہیں اور میٹھے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی چینی تو یہاں پہ میں نے ٹوٹل تین چمت چینی ڈالا ہے آپ اپنے میٹھے کے اکارڈن اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ڈالیں گے ہم اس میں کون فلار تاکہ یہ جم جائے تو یہاں پہ میں نے تین چمچ کون فلار ڈالا ہے اگر آپ کے پاس جیلیٹین پاوڈر نہیں ہے تو بھی آپ یہ ریسپی کون فلار سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہمیں لمس فری رکھنا ہے تو اس کو اب میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو پکنے کے لیے بھی رکھ دیا ہے پکنے میں بھی یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تقریباً پانچ منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اب اسی ہم اس طرح سے مکس کریں گے اور فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ کریں گے اب دیکھیں یہ میں نے صرف ایک منٹ پکایا ہے اس طرح سے ہو گیا ہے فلیم کو اب ہمیں ایسا رکھنا ہے کہ جلے نہ تو آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں میں نے میڈیم سے بھی کم رکھا ہے فلیم کو اور لو سے تھوڑا سا زیادہ دیکھیں اب یہ کتنے اچھے سے پکنے لگا اور یہ دیکھیں کتنا سٹکی سا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہمارا یہ بن کے تیار ہے اب آپ کو جس میں سیٹ کرنا ہو آپ اس کو اس میں رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کیک مولڈ لیا ہے سکوائر شیپ کا آپ چاہیں تو کسی بھی نورمل برطن میں یا تھالی میں بھی رکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایسا مولڈ ہونا چاہیے اب اس کو میں پوری رات کے لیے رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے فریز میں تو پوری رات گزر چکی ہے یہ سیٹ کمپلیٹلی ہو چکا ہے اس کو تب تک کے لیے ہمیں فریز میں رکھنا ہے جب تک ہی سیٹ نہ ہو جائے تو میں نے اس کو شام کے ٹائم بنایا تھا اس لیے میں نے اس کو رات بھر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھیں اس کو اس طرح سے کٹ کر کے میں نکال لوں گی نکل بھی بہت ہی ایزلی جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے نکالنے میں آپ اس کو جس شیپ کا چاہیں اس شیپ کا کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کچھ اس طرح سے کٹ کیا ہے بچے تو اس کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ بلکل جلی کے طرح لگتا ہے کھانے میں اور اب میں آپ کو ایک پیس نکال کے دکھاتی ہوں بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگتا ہے یہ ٹچ کرنے میں لیکن در بھی لگتا ہے کہیں ٹوٹنا جائے لیکن بلکل ٹوٹتا نہیں ہے بہت ایزلی نکل جاتا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے سارے پیسز کو نکال کے ہم ایک الگ پلیٹ میں رکھ لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو نکال کے رکھ لیا ہے اب اس کو اچھا سا لک دینا جو بہت ضروری ہے کسی بھی ریس پہ کے لئے اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ مطلب برادہ گری اس کو اس طرح سے میں اس میں کوٹ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو شگر پاوڈر میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو زیادہ بہتر سمجھا کہ میں اس کو اس طرح سے کوٹ کروں تو میری یہ ریس پہ بن کے تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریس پہ پسند آئی ہوگی جلد ہی ملتی ہوئے کور نئی ریس پہ کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ